آپ کو ہم خبر سے اگاہ کریں مشکل معاشی حالات میں الیکشن کمیشن کی شیخ خرچیاں روج پر پہنچ گئیں الیکشن کمیشن نے اپنے افسرانوں ملازمین کو تین اعزازیہ کا دینے کا فیصلہ کر لیا الیکشن کمیشن کی جانب سے چاروں صبحوں کے الیکشن کمیشنرز کو مراصلہ ارسال کر دیا گیا الیکشن کمیشن کی دستاوزات کے مطابق ملازمین کو تین بنیادی تنخواہوں کے برابر اعزازیہ دیا جائے گا ترجمان الیکشن کمیشن کے مطابق تعدیبی کاروائی کا سامنا کرنے والے ملازمین روائی بیونل سے رجوع کرنے والے ملازمین کو اعزازیہ نہیں ملے گا دستاوز کے مطابق ساتھ فری سے قبل تعتلات پر گئے ملازمین اعزازیہ کے حق دار نہیں ہوں گے الیکشن کمیشن عام اتخابات کے بعد مارچ میں ملازمین کو دو اعزازیہ پہلے ہی دے چکا ہے روام مالی سال میں الیکشن کمیشن اپنے ملازمین کو پانچ اعزازیہ دے رہا ہے مشکل معاشی حالات میں الیکشن کمیشن کی شیخ خرچیاں روج پر پہنچ گئیں الیکشن کمیشن نے اپنے افسران و ملازمین کو تین اعزازیہ دینے کا فیصلہ کر لیا الیکشن کمیشن کی جانب سے چاروں صبحی الیکشن کمیشنرز کو مراسلہ ارسال کر دیا گیا الیکشن کمیشن کی دستاوزات کے مطابق ملازمین کو تین بنیادی تنخواہوں کے برابر اعزازیہ دیا جائے گا ترجمان الیکشن کمیشن کے مطابق تعدیبی کاروائی کا سامنا کرنے والے ملازمین رائبیونل سے رجوع کرنے والے ملازمین کو اعزازیہ نہیں ملے گا دستاوز کے مطابق سات فروری سے قبل تاتیلات پر گئے ملازمین اعزازیہ کی حق دار نہیں ہوں گے الیکشن کمیشن عام تخبات کے بعد مارچ میں ملازمین کو دو اعزازیہ پہلے ہی دے چکا ہے روا مالی سال میں الیکشن کمیشن اپنے ملازمین کو پانچ اعزازیہ دے رہا ہے وزارت خزانہ کے قواعد کے تحت کوئی بھی ادارہ ایک مالی سال میں صرف ایک اعزازیہ ہی دے سکتا ہے مشکل معاشی حالات لیکن الیکشن کمیشن کی شیخ خرچیاں روچ پر